اکثر لوگ سمجھتے نہیں اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں دیکھنے کے بات ہے اندھا اور بینہ برابر نہیں ہو سکتا اندھا اندھا ہوتا ہے بینہ بینہ ہوتا ہے ایسی فرمایا نیکی کرنے والا اور بدی کرنے والا دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور بینہ برابر نہیں ہیں تو ایسی نیکی کرنے والا جس کے دل میں نیکی کا نور ہو اور جس کے دل میں گناہ کی ظلمت ہو ایک آنکھوں کا بنائی ختم ہو جاتی ہے اور آنکھوں کی بنائیاں جیسے کمزور پڑ جاتی ہیں ایسی دل کی بیماری بھی ہوتی ہے وہاں کی بنائی بھی ختم ہو جاتی ہے آنکھوں کی بنائی کو بسارت کہتے ہیں اور موتی آ جاتا ہے اور وہ موتی جب آتا ہے تو بسارت کمزور ہو جاتی ہے اور بسوقات ختم ہی ہو جاتی ہے ایسی بصیرت دل کی نظر کو کہتے ہیں یہاں پر بھی گناہوں کا موتی آتا ہے اور گناہوں کا زنگ آتا ہے اور یہاں بھی اس موتیہ کا علاج ہوتا ہے جب ایمان اور نیکی کا نور ہوتا ہے تو یہ اندر کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اس کی روشنی تیز ہو جاتی ہے بصیرت مل جاتی ہے بصیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اتبو فراست المومن فا انہو ینظر بنور اللہ مومن کے فراست تو بڑی چیز ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو بصارت ہوتی ہے آنکھوں کی روشنی یہاں بھی موتیہ آ جاتا ہے اور آدمی کی بینائی ختم ہو جاتی ہے کمزور ہو جاتی ہے دل کی بصارت بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا اندھاپن کیا ہے اللہ کی نافرمانی گناہوں کی ظلمت تو فرمایا جیسے بینہ اور نابینہ برابر نہیں ہے ایسی نیکی اور بدی کرنے والے دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں اس گناہ کی ظلمت کا اثر اس کی عقل پر پڑتا ہے اس کی سمجھ موج پر پڑتا ہے اس کی سمجھ موج پر پڑتا ہے اور نیکی اور تقوی کا اثر بھی اس کی عقل پر پڑتا ہے اس کی سمجھ موج پر پڑتا ہے اللہ رب العزت اس کی عقل روشن فرما دیتے ہیں اور اس کی عقل صحیح نتائج اور صحیح ڈیزرڈ دینے لگتی ہے تو بصارت اور بصیرت اندھا اور بینہ میں فرق ہے تو اسی طرح فرما بردار اور نافرمان میں بھی فرق ہے اللہ کریم کہہ رہا ہے قلیل اب ماتدک کروں لیکن یہ بات بہت کم لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ کبھی بنائی پہ اثر پڑتا ہے اور دل کی بنائی پہ اثر پڑتا ہے اور دل کی بصیرت پہ اثر پڑتا ہے اور نیکی اور تقویے کبھی دل کی بنائی اور بصیرت پہ اثر پڑتا ہے لیکن یہ بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے اس لیے لوگ گناہگاروں سے جب مشورہ لیتے ہیں تو ان کے مشورے میں ظلمت ہوتی ہے اور جب کسی سمجھدار اور متقی اور پریزگار آدمی سے مشورہ لیتے ہیں تو اس مشورے کے اندر نور ہوتا ہے اس لیے فرمایا جب تم کسی سے مشورہ کرو نا ایک تو یہ بات دیکھو کہ وہ اس معاملے سے واقف بھی ہو اور دوسرا اس بات کا بھی لحاظ ہو کہ وہ اس کے اندر خوف خدا بھی ہو تاں کہ اس کی رائے میں اور اس کے مشورے میں نور ہو اور اگر کسی نافرمان اور کسی ظالم سے اور کسی نافر اللہ کے باغی سے مشورہ کرو گے ذہرے اس کے مشورے کے اندر ظلمت ہوگی اندھیرہ ہوگا کم اقلی ہوگی تو ذہرے یہ بات بہت کم لوگ سمجھ میں آتی ہے کہ گناہوں کا اثر آدمی کی اقل پر بھی پڑتا ہے اور آدمی کی سمجھ پر بھی پڑتا ہے اور آدمی کی رائے پر بھی پڑتا ہے اور آدمی کی فیصلوں پر بھی پڑتا ہے اور آدمی کی زندگی پر بھی پڑتا ہے گناہوں کا اثر پڑتا ہے